اوم شریف دیائے نمہا مطرو طولہ راشی کے جاتکوں کے لئے سرپرتم میں یہ کامنا کرتا ہوں کہ دو ہزار تیس کا ورش آپ سبی کا بھاگ جو دے کرے اور آپ سبی جو بھی چاہیں اس ورش آپ کو پرابط ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو اس نئے ورش کی ہاردک شب کامنا ہے اور مطرو آج کا یہ راشی فل طولہ راشی کے لئے ہونے والا ہے طولہ راشی کو دو ہزار تیس میں کن نئی اپورچنٹیز کی پرابطی ہونے والی ہے دو ہزار تیس کل ملا کر طولہ راشی والا کے لئے بہت لعب کو دینے والا ہے کیونکہ مطرو اس ورشنی آپ کے لئے بہت ہی اچھا ایک پرباو کر کے جائے گا اور وہے کن کن فلڈ میں آپ کو کریئر میں پڑھائی کے چھیتر میں بیاپار میں نوکری میں لولائف میں شادی میں ہر پرکار سے ماتا پیتا کے لئے گھر پریوار کے لئے کیا کچھ خاص رہنا ہے رہنے والا ہے وہے سب جان کری میں آپ کو آج اپنی اس ویڈیو کے اندر دوں گا سپیشلی طولہ راشی والا کے لئے مطرو اس کے علاوہ بھی طولہ راشی کے جاتے جو کریئر راشی فل پریم راشی فل یا طولہ راشی کے لئے اچھی بری باتیں ہر پرکار کے لئے ایک میں نے الگ الگ سپیشفک ویڈیوز بنا رکھیں جس کی لنک میں نے ڈیسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ وہاں سے جا کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو مطرو بینہ سمیہ گوائے طولہ راشی کے لئے ایک دو ہزار تیس کس پرکار سے پینیفیشل ہونے والا ہے اس کی ہم شروعات اپنے اس ویڈیو کے اندر کر دیتے ہیں مطرو طولہ راشی میں جنمہ جاتکوں کے لئے کیسا رہے گا آج کا ملہب یہ ورش مطرو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار تیس میں اس ورش طولہ راشی کے جاتکوں کے لئے یوگ کارک رہے شریع شنیدیو جی مہاراج آپ کے چطورت بھاو میں ورش کی شروعات میں ویراج مان رہیں گے لیکن سترہ جنوری دو ہزار تیس کو آپ کے پنچم بھاو میں پرویش کر جائیں گے اور یہاں سے آپ کے جیون میں بڑے بدلاو لے کر کے آنے والے ہیں شنی مہاراج اس کے ساتھی جب شنی کا گوچر جنوری میں ہو جائے گا تو آپ کی ڈھائیا بھی سماپت ہو جائے گی دیو گروہ برسپتی مہاراج ورش کی شروعات میں آپ کے چھٹے بھاو میں مینداشی میں ویراج مان رہیں گے یہ سمیں آپ کے جیون میں تھوڑی پریشانیاں ہلکی فلکی لے کر کے آئے گا کیونکہ اس وجہ سے آپ کو شارعک سمسیاں بھی ہوگی خرچوں میں بڑوتری ہونے کے تھوڑی یوگ بن رہے ہیں اور کچھ سمسیاں آ سکتی ہیں آپ صحیح نرنے میں لینے میں تھوڑا پریشانی محسوس کریں گے یہ سب ورش کی شروعات میں ہوگا مطروں پرانتو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب شنی کا گوچر ہوگا ربھاو سمعفت ہوگا تو اپنے آپ یہ سمسیاں بھی سمعفت ہو جائیں گے لیکن جیسے 22 اپریل 2023 کو دیو گروہ پرسپتی آپ کے سبتم بھاو میں پرویش کر جائیں گے یہاں گروہ کا گوچر آپ کو جیون میں انیک پرکار کی سفلتائے پردان کرے گا آپ کے مان سممان میں تو بڑوتری ہوگی ہی ساتھی ساتھ بیاپار میں بھی انتی ہونے کے بہت تکڑے یوگ بنیں گے جیون ساتھی سے انبن ہونے میں بھی اب کمی آئے گی جو پریوار میں پتی پتنی میں یا لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے ان میں بھی کمی آئے گی اور آپ اچھے نڑے لے کر کے اپنے جیون میں ترقی کر پائیں گے جو کچھ گروہ جنو یا پتہ سمان لوگوں سے کہا سنی یا متبید چل لیتے وہ بھی دور ہوں گے سواستے سمسیاں میں کمی آئے گی جو برسپتی مہاراج راہو کے ساتھ یوتی کریں گے اور مئی میں گروہ چانڈا لیوک دوش کا پرباہو بنے گا سبتم بھاو پہ رہے گا جو ویاپار اور دامبتی ان میں تھوڑا تو تناؤ پیدا کرے گا ہی لیکن اس کے بعد دیرے دیرے صدیان آپ کے انکول ہو جائیں گی تولہ راشی فل دو جار تیس کے انسار تیس سکٹوبر دو جار تیس کو راہو کا گوچر مین راشی میں آپ کی چھٹے بھاو میں ہوگا گہ گوچر آپ کے لیے بہت انکول ہوگا اس گوچر کی دوران آپ کو اپنے ویرودیوں پر ویجائے ملے گی بے چاہ کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے آپ کے شتروں کا دمن ہوگا کوٹ کا چہری میں یدی کوئی کیس چل ہے تو آپ کے پکش میں ہی بھی جائے ہوگی اس کے ساتھ ہی ایک خاص بات اور کیس گوچر کال میں آپ کے ویدیش یاترہ کے یوگ بھی بنے گے کیول اتنا ہی نہیں انہیں سبھی مہتھ پونڈ گرہو جیسے سوریہ منگل بودھ شکر چندر آدھی بھی اس ورش اپنی گتی پریورتن کرتے ہوئے الگ الگ راشیوں میں بھرمن کریں گے اور ان کے گوچر سے آپ کے جیون پر انیک طرح کے شب آشب پربھاؤ پڑھیں گے جتا جیون کے ویبین چھتروں میں آپ کو اچھے برے دونوں طریقے کے پرنام دیکھنے کو ملیں گے یہ ہے سبھی پربھاؤ کب کہاں کیسے پرابت ہو سکتے ہیں اس بارے میں مکہ جارنکاری آج آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملنے والے مطرطلہ راشی فل کے انسار آگے کی بات بتاؤں تو ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میں اتنی اچھے جانکاری آپ کو دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو ایک باری لائک تو کرنا بنتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اوشے کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی تولہ راشی فل کے انسار تولہ راشی کے جاتکوں کے جیون کا ورش 2023 ایک ایسا سال ثابت ہوگا جب آپ اپنی چنوتیوں سے گرسیت ہو کر تھوڑا پریشان محسوس کر رہے ہوں گے اور اپنے ہی دم پر آپ ایسے گروہ کے پرباو سے اس سمسیہ سے نکلیں گے اور بہت اوچائیوں تک آپ چاہیں گے شارعر ایک سمسیہ مانسک تناؤ آپ جھیلتے ہوئے ان چنوتیوں کو در کنار کرتے ہوئے ورش کے مددے سے اپنی ترکیوں کی رہا پر آگے بڑھ جائیں گے اور جیون میں انیک طریقے سے مہتفون بدلہ محسوس کریں گے آپ کو اپنی چنوتیوں میں ویجائے ملے گی چاہے وہ ہے آپ کے سواستے سمسیہ ہو یا آپ کے ورد کوئی مقدمہ چلا ہو سبھی جگہیں آپ کی ویجائے ہوگی آپ کی آمدنی میں بڑھوٹری کے اس پشت سنگید ہیں ایک سے زیادہ آمدنی کے سادن اور پکا سادن آپ کو پرابت ہو سکتا ہے اس ورش ویدیش شاترہ کے تگڑے یوگ ہیں نوکری میں ورش کی سروعات میں ہی بدلہ آوا سکتا ہے اس پرکار جیون میں انیک پرکار کی سمبھاونائیں ورش 2013 میں آپ کو پرابت ہوئی اور گرہو کی راشی گوچر آپ کو انیک پرکار سے پرینام پردان کریں گی جنوری کا مہینہ آرتک روپ سے اچھا رہے گا توڑے بہت اتار چڑھا رہیں گے لیکن آپ کو اپنے کام میں سبلتہ ملے گی آمدنی میں بڑھوٹری کے سنگید ہیں نوکری میں بدلہ بھی سمبھا ہے پاریوارک جیون خوشیوں سے بھرا ہوا رہے گا گھر والوں کا برتاؤ آپ کو خوشی دے گا آپ کے آسواس کا ماحول بڑا رومانٹک ہوگا پریم سمبندوں میں بھی خوشی بھرے پلوں کی پرابتی ہوگی تولہ راشی فل دو جار تیس کے نصار فروری کا مہینہ اتار چڑھاو سے بھرا ہوا رہے گا صحت میں گرہ وٹائے گی خان پان پر دھیان نہ دینے کے کارن سواستے سمسیا پریشانی کارن بن سکتی ہے جدی دھیان نہیں دیا تو مدو میں اتیادی یہ سب روک تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں خرچوں میں بڑوتری ہوگی ویدیش شاترہ کے یوگ بنیں گے مارچ کے مہینے میں تام پتے جیون میں پریم بڑھے گا آپ سیاکرشن رومانس کے یوگ بنیں گے ویاپار میں اتم لاب کے یوگ رہیں گے آپ کا آتنا وشواس بڑھے گا سواستے میں صدار ہوگا خرچوں میں کمی آئے گی کامدنی استھر ہونے لگے گی اپریل کا مہینہ بہت زیادہ تھوڑا بوت خرچ لے کر آئے گا گپت روپ سے آپ اپنے سکھوں کی پرابتی کے لیے خرچ کرتے ہوئے نظر آئے گے لیکن اس کے ساتھ ہی اتم دھنلاب کے یوگ بھی بنیں گے اچانک سے دھن پرابتی ہوگی کسی طرح کی پیترک سمپتیا ویراست میں ملنے والی کسی بھی وسطو کی سمبھاونہ جیسے مکان بھووی بھون یا بہان بہان سے سمبھندیت پریشانی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت ہلکہ فلکہ وان میں چوٹ فٹ آ سکتی ہے مئی کے مہینے میں اچانک سے بھاگ کے آپ کا ساتھ دیتا ہوا پھر نظر آئے گا جو کام لمبے سمیں سے اٹھ کے ہوئے تھے پورے ہونے لگیں گے اس سے آپ کا آگ کا مشفہ سلوٹ آئے گا پورے منوپل کے ساتھ آپ کام کریں گے نوکری میں ٹرانسفر کے یوگ بنیں گے لمبی ٹریولنگ کریں گے کچھ خوبصورت جنگوں پر گھومنے کا آنند ملے گا پریوار کے ساتھ ٹائم بتانے کا موقع ملے گا پریم سممند بھی مجبوط ہوں گے ٹولہ راشی کے بارشک راشی بل دو جار تئیس کے انصار جون کے مہینے میں کریئر میں ہلکہ فلکہ اتار چڑھاو کی استدھی بنے گی تب اچانک سے آپ کو کچھ ایسی پرستیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کے بارے میں آپ نے ویچارنا کیا ہو لیکن آپ ان چنوٹیوں سے نکل جائیں گے پریواریک ماحول شانتی پونے رہے گا گھر پریوار کی سکھ شانتی میں بڑھوتری ہوگی گھر میں کوئی نیا واہن آ سکتا ہے ٹولہ راشی دو جار تئیس کے یہ سنگیت بتاتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ آپ کے لئے بہت ہی بڑھیا رہنے والا ہے اس مہینے میں اتم آرتھی گلاب کے یوگ بنیں گے آپ جہاں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہیں سے آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی یہ سمیں آپ کی ایک چھاؤ کی پورتی کا سمیں بھی ہے آپ جو چاوگے بہ کر پاؤگے آپ کے پریم سممند میں اتم روانس ہوگا اور آپ کا رشتہ پریپک ہوگا اگست کا مہینہ آمدنی میں کچھ گراوٹ لے کر آئے گا آپ کو اپنے کام میں بہت زیادہ بارکی سے اور دھیان دے کر کام کرنے کی ضرورت پڑے گی جدی نوکری کرتے ہیں تو اس دوران اپنے کام پر پورا دھیان لکھیں کیونکہ کام میں ایک گڑھ بڑی بھی آپ کے لئے مصیبت کا قارن بن سکتی ہے یہ سمسیہ تھوڑی پریشانی لے کر آ سکتی ہے گھر کے کسی دستے کا سواستے ہلکا فلکا خراب ہو سکتا ہے جس کے قرآن سے آپ چنتہ میں آ جائیں گے تولہ راشی دوہجار تیس کے فلا دیش کے انسار سیتمبر کے مہینے میں آپ کو کچھ یاترہ کرنے کا موقع ملے گا گھر پریوار میں چلے جمداریوں کو نبانے پر آپ کا جالہ فکس رہے گا اور یہ بہت سمیں رہے گا جب آپ کارے چھتر پر محنت کر کے اپنے کارے کو آگے بڑھائیں اکٹوبر کا مہینہ پھر ایک بار آپ کے چہر پر مسکان لے کر آئے گا آپ کی آمدنی اچھی رہے گی آپ دنوں دن ترقی کریں گے ایک چھاؤں کی پورتی ہوگی آپ کا آتما وشفاظ لوٹے گا پریم سممند پرگاڑ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت بیتانے کا موقع ملے گا شادی کے ساتھ اچھا وقت بیتانے کا موقع ملے گا شادی سممند کوئی شب سوچ نہ مل سکتی ہے پڑھائی کے لیے جو ودیارتی ہے ان کو پڑھائی میں سفلتا کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں ویباہت لوگوں کو سندان کا سکھ ملنے جا رہا ہے نومبر کے مہینے میں آپ جدی اپنے خرچوں پر نیانترن نہیں رکھ پائیں گے تو آرتک استدھی میں بڑی گرابت دیکھنے کے لیے پڑھ سکتی ہے سامنے آپ کے خرچ اچانک سے بڑھ جائیں گے آپ جیون کا اتماعاند لیں گے اور بھوٹیک سکو کی پرابتی کے لیے دونوں ہاتھوں سے پیسہ خرچ کریں گے یہاں آپ کو اپنے دھن کرچ پر دھیان دینا ہوگا اسے نیانترن میں رکھنا ہوگا ویدیش شاترہ کے یوگ بھی بننا ہے سواستے میں ہلکی بھول کی گرابت آ سکتی ہے دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے ایک اچھا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے اس دوران سواستے میں صدار ہوگا روکے ہوئے کام تیجی سے بننے لگ جائیں گے روکے ہوئے کام بننے لگ جائیں گے دامبتی جیون میں خوشیاں بڑھیں گے ایک دوسرے کے پرتی سمرپنگ کی بھام نہ رہے گی آکرشن اور رومانس کا یوگ بنے گا اس دوران آپ کا مند خوش رہے گا آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشی دینا چاہیں گے اور آپ کا بیعہ پار بھی انتی کرے گا کول ملا کر کے دو ہزار تیس کا برش تافی طور پر آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے جو چنوتیں آپ کے بیچ سمیہ میں آئے گی ان سے آپ نکھر کر کے آگے نکل جائیں گے اور جو نکھرتا ہے وہی سونہ بنتا ہے سونہ بنتا ہے تمہیں ترواشہ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس کو لائک شیئر کریں اور جو چینل پر پہلی بار ہے میں چینل کو سبسکرائب اوشی کر لیں اوم شریف دیائی نما